بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے اور سوشل میڈیا پہ توفان برپا ہے سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں تو میں نے سوچیا کیوں نہ اللہ آپ کو شائع کر دوں اور آپ کو حقیقت سے آشکار کر دوں کہ ہماری مثال وہ ہے کہ ہم کولو کے بیل ہیں جہاں پہ جو چلتا ہے اس کے پیچھے ہم گدوں کی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا وہ وائد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بغیر کسی تصدیق کے خبر شیئر کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد پورا پاکستان جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کی اس خبر کو سچ مان پڑتے ہیں یہ پنجاب گروپ آف کالجز یعنی کہ گلبرگ میں جو پنجاب کالج ہے وہاں پہ مبینہ طور پر فرسٹ یئر کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا گیا اور اس کے بعد طوفان بتمیزی برپا کیا گیا میں آپ کو کچھ حقیقتیں بتاؤں گا کہ وقوبے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ کہاں پہ ہے کہ جس دن یہ وقوع ہوا تھا اس وقت وہ لڑکی کہاں پہ تھی جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے پھر وہ گارڈ جو اون جس کا نام ہے وہ گارڈ وہاں پہ کیا کر رہا تھا بیسمنٹ کا وقوعہ بنایا گیا ہے جہاں پہ آلریڈی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور وہ کیمروں کی ریکارڈنگ حیرت انگیز طور پر گئی تو گئی کہاں یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نو اکتوبر کا واقعہ ہے کئی جگہ پہ نو اکتوبر کہا جا رہا ہے کسی جگہ پہ دس اکتوبر کہا جا رہا ہے لیکن پروگرام آگے مزید شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ پنجاب گروپ کالجیز کا جو مالک ہے میاں آمیر محمود ہیں جو دنیا گروپ کے مالک بھی ہیں اور جو نون لیگ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور آپ کو شاید یہاں سے اندادہ ہو جائے کہ یہ پروپاگنڈا کرنے والے لوگ کون ہیں کیا واقعی اس سٹوری میں کوئی حقیقت بھی ہے یا صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہم پھنے خان بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم آواز بلند کر رہے ہیں ایک طرف یہ واقعہ ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ایک ام حبیبہ نامی ایک بچی جو طالبہ تھی وہ اپنے گلے میں پھندہ ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے بجائے اس کے کہ اس سٹوری کے پیچھے بھاگنے کے اس سٹوری کی حقیقت معلوم کرنے کے ہم ایک اس سٹوری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ کتہ کان لے گیا اب کون سا کان کس کا کان لے گیا یہ ہم سرچ نہیں کریں گے ہم صرف کہیں گے جی کتے نے کان لے گیا کتہ کان لے گیا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لہور کے جو ڈی آئی جی ہیں فیصل کامران ان کا نام ہے اور فیصل کامران راول پنڈی میں ایس ایس پی آپریشنز ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی رہ چکے ہیں ان کے کام سے میں بہخوف بھی واقف ہو اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میاں گروپ آف کالجز یعنی کہ میاں آمیر محمود یا پنجاب گروپ آف کالجز بہت انچے ہاتھ والے ہیں بہت بڑے سفارشی ہیں تو آپ کو وہ ایک سنجداد کی مووی تھی رودرا اگر اس کا ڈائی لوگ یاد ہو کہ جہاں پہ ایک اسی طرح ایک باثر شخص ایک خاتون ایک بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا باپ سنجداد کے پاس آتا ہے جب سنجداد اس ملزم کو چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت سنجداد ایک ڈائی لوگ بولتا ہے کہ اس کی بربادی کا سمیں اور وقت میں مقرر کروں گا تو ڈی آئی جی فیصل کامران اگر رتی برابر بھی ان کو شک گزرا کہ ریپ ہوا ہے تو وہ اس ملزم کو نہیں چھوڑیں گے یہ میں بڑے اوپن لی کہہ رہا ہوں کیونکہ پنڈی میں جتنا رسا وہ رہے یہاں پہ پنڈی میں ابھی تک پنڈی کی جو عوام ہیں پنڈی بوائز جو ہیں وہ فیصل کامران اور ایسن یونس کو اور ان کی ٹیم کو یاد کرتے ہیں کس وجہ سے کیونکہ وہ ایک غریب کا دکھ درد جانتے تھے خیر پنجاب گروپ آف کالجز کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ الزام لگایا گیا ہے کہ ایک کے گیارویں جماعت کی طالبہ کو بیسمنٹ میں مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس سے قبل بھی میں نے وی لاک کیے اور آپ کو میں نے کہا کہ کالجز یونیورسٹیز مقتل گاہیں یعنی کہ قاتل گاہیں بن گئی ہیں وہاں پہ قتل بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بچیوں کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب پاکستان میں یہ بتا دیں کہ ہمارے بچے بچیاں کہاں پہ سیو ہیں مدرسے جاتے ہیں وہاں پہ سیو نہیں ہیں کالج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں ہسپٹل جاتے ہیں جس جگہ پہ جاتے ہیں کہ ویشی درندے ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی عزتیں تار تار کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اب تو قبرستانوں کے اندر لا معاف کرے کال میں نے ایک ویلا کیا ہے جس میں قبرستان کے اندر مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ ایک خاتون کو بنایا گیا خیر پنجاب گروپ آف کالجز کے جہاں تک بات ہے ابھی تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس لڑکی جس کے ساتھ مبینہ طور پر ریپ ہوئے اس کا نام کیا ہے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ریپ کس تاریخ کو ہوا ہے نو اکتوبر کو ہوا ہے دس اکتوبر کو ہوا ہے اب ایک ذرائطوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گروپ آف کالجز میں ہر سال جب ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو یہ والا کھیل کھیلا جاتا ہے اب کیا یہ میاں آمیر محمود کے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں یا واقعی اس بچی کے ساتھ جس کا ابھی تک نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا جس کا ابھی تک سراغ نہیں لگا جس کے ورسہ کے مطلق معلوم نہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک بچی کی وہ ویڈیو اس واقعے سے مطلق نہیں ہے وہ ویڈیو بہت پرانی ہے جس میں وہ بچی کرا رہی ہے چیخو پکار کر رہی ہے کیونکہ ہم لوگ تو سوشل میڈیا کے تیس مار خان ہیں ہمیں تو اصل حقیقت معلوم نہیں ہوتی کیونکہ کولو کے بیل ہیں جہاں پہ جو جس طرف لگاتا ہے اس طرف چل پڑتے ہیں پروٹیسٹ ہوئے پروٹشدد مظاہرے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب گروپ آف کالجز کی ریجسٹریشن منسوخ کر دیا ہے وہ ریجسٹریشن اس وجہ سے منسوخ کی گیا ہے کہ وہاں پہ جو طلبہ اور طالبات کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو حب سے بیجاہ میں رکھا گیا اس بنیاد کے اوپر ان کی ریجسٹریشن منسوخ کی گیا ہے اس وجہ سے منسوخ نہیں کی گئی کہ وہاں پہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے ڈی آئی جی فیصل کامران یہ کہتے ہیں کہ انہیں نے اس اون نامی گارڈ کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اس کی سی ڈی آرز چیک کی گئی ہیں پھر یہاں پہ ایک جو مخالف جو گروپ ہے یعنی کہ مخالف میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ابھی تک واقعی کی اصل حقیقت معلوم نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ وینڈ رائیور ساتھ تھا اس کے ساتھ مل کر ریپ ہوا کوئی کہہ رہا ہے کمرے میں لے جا کر بچی کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا گیا کہ ابھی تک کسی کو یہ ابھی تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی توفان کھڑا کرتی ہے گیا کہ اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے پھر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بچی کی ڈیتھ ہونے کے ساتھ ہی اس کی تدفین بھی کر دی گیا دیکھیں ایک یہ دنیا ہے جو عبدی زندگی ہے حقیقی زندگی آپ کو پتا ہے مرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو مرضی کر لیں لیکن روزے میشر اس کا جواب دینا پڑے گا ڈی آئی جی فیصل کامران سے میری خود بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے اون کو گرفتار کر لیا ہے اس کی سی ڈی آر چیک کی گئی ہے وہ پانچ انکیچ رخصت لے کر گیا ہوا تھا گر وہاں سے اس کو بلایا گیا اس کو حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد تمام تفتیش کی گی تمام سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھی گی کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا شوائد نہیں ملا اگر کسی کے پاس کوئی شوائد ہے تو سامنے لے کے صرف سوشل جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میاں آمیر محمود مریم نواز کے بہت قریب ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک جو مخالف آپ کو معلوم ہے اس وقت جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کو مار دیا ہے ان لوگوں نے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ ملاقات کس وجہ سے نہیں کرنے دی جاری سینٹرل جلڑیالا میں کیونکہ عمران خان کو زہر دے کے مار دیا گیا اب خدا کا نام لیں کہ آپ سوشل میڈیا کو اچھے معنیوں میں استعمال کرنے کے بجائے صرف نیگٹیوٹی پھیلا رہے ہیں اب دیکھیں جو پنجاب گروپ آف کالجز جس بچی کے مطلق ابھی تک تو شوائد ہی نہیں ملے وہ بچی کون ہے مظاہرے کیے جا رہے ہیں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے پھر قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے وہاں پہ ایک ڈی ایس پی جو لاہور کے تھے ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تو انہوں نے چلے جو غلط بات کہی اس کو میں بھی غلط کہوں گا لیکن خدا رہا پہلے اس چیز کا سراغ تو لگائیں کہ جس بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ بچی کہاں پر ہے اس چیز کا تو سراغ لگائیں کہ کیا بچی کے ساتھ ریپ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا صرف آپ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز میں اب کیونکہ ایڈمیشن اوپن ہونے لگے ہیں تو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات تاکہ اس کالج کو ڈی گریڈ کیا جائے کیونکہ ابھی تک اصل حقیقت اصل سور اتحال وکٹم ابھی تک سامنے نہیں آیا وکٹم کی فیملی ابھی تک سامنے نہیں آئی اگر جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وکٹم لہور کے نہیں ہے وہ کسی دوسرے زلے سے ہوں گے تو ظاہری بات ہے اللہ اس بچی کو جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کو زندگی دے وہ اس کے اگر ابائی علاقے میں بھی لے کے جاتے ہیں تو وہاں بھی کہہرام مچ سکتا ہے لیکن خدا رہا سوشل میڈیا کی باتوں پہ آپ یقین مت کریں ایسا لہور پنجاب گروپ آف کالیج گلبرگ کی جو برانچ ہے وہاں پہ کوئی واقعہ نہیں ہوا صرف جھوٹ اور پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اب یہ جھوٹ اور پروپگنڈا کرنے والے لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اب وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی وہاں پہ جو مارکٹائی ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کا ریسپونسیبل وہ پروپگنڈا کرنے والے ماہر ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ آواز پلند کی یا کالیج انتظامیہ ہے لیکن میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب گروپ آف کالیج لہور کیمپس میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا یہ ٹوٹلی جھوٹ اور فراد ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ